اسلام علیکم ہماری وہ بیسکلی کمپیوٹر پہ تھی تو اب جو ٹیسٹ ہے وہ کمپیوٹر میں نہیں ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سلائبس میں بھی کچھ چینجنگ آئے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ بچوں کے لیے جو میں اسلامیات کے کوششن بھی آپ سے شیئر کروں اور پاکستان اسٹیڈی کے بھی شیئر کروں تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو بہت انسرسٹنگ ہونے والی بیسکلی جو ہیں اسلامیات کے لیے اور دوسری جو ہیں وہ پاکستان اسٹیڈی کے لیے تو اگر پاکستان اسٹیڈی کے سوال آئے اور پھر اسلامیات کے آئے تو آپ کی پرپریشن ہو تو ویڈاو ریسٹنگ انی ٹائم لیے گیڈی سٹارڈن تو کوششن نمبر ون ہے جو قرآن کا مہجر پارٹ ہے مطلب زیادہ جو قرآن ہے وہ کس ٹائم پہ نازل ہوا دن کو نازل ہوا رات کو ہوا یا پھر دونوں میں تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ بیسکلی ہے اپشن نمبر بیس کریکٹ جو زیادہ جو قرآن نازل ہوا وہ ہوا نائٹ میں اپشن نمبر بیس کریکٹ اوکے اپشن نمبر ٹو ہے ہاو مینی سورہ آس آر ویڈ نیم آف پروفیٹس کتنی سورہ ہیں جس کے نیم جو ہیں وہ پروفیٹس سے شروع ہوتے ہیں اپشن نمبر اے سکس آوپشن نمبر بی تھری آوپشن نمبر سی ٹو آوپشن نمبر ڈی فائZ تو بیسکلی جو سورہ ہیں جو پروفیٹ کے نیم سے سٹارڈ ہوتی ہیں وہ بیسکلی ہیں سکس آوپشن نمبر اے کریکٹ اوکے قرآن کو نازل ہوئے مطلب قرآن جو نازل ہوا وہ کتنے سالوں میں ہوا کتنا عرصہ قرآن کو لگا نازل ہونے میں تو اپشن نمبر اے 23 years اپشن نمبر بی 21 years اپشن نمبر سی 12 years اپشن نمبر ڈی 22 years تو بیسیکلی قرآن کو جو نازل ریولیشن میں جو ٹائم پیرڈ تھا وہ تھا 23 years تو اپشن نمبر اے is correct اوکے قسطن نمبر 4 what was the original color of ہجرے اسود ہجرے اسود کا اپشن نمبر کون سا ہے اپشن نمبر اے وائٹ اپشن نمبر بی گری اپشن نمبر سی بلیک اپشن نمبر ڈی پرپل تو ہجرے اسود کا جو اوریجنل کلر ہے وہ بسیکلی وائٹ ہے اپشن نمبر اے is correct اپشن نمبر 5 ٹریٹی آف ہودیبیا ٹوک پلیس ان مارچ سکس ہنڈرڈ ٹوینٹی ایج جو ہودیبیا کا ٹریٹی تھا وہ مارچ چھہسو اٹھائیس میں کہاں پر ہوا کس تاریخ ہوا کس مہینے میں ہوا سوری تو اپشن نمبر اے is ذل قد اپشن نمبر بی رجب سکس اپٹر ہجرہ اپشن نمبر سی شبان اپٹر ہجرہ اپشن نمبر ڈی حمزان سکس اپٹر ہجرہ تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ بسیکلی ٹریٹی آف ہودیبیا جو ہوا تھا وہ بسیکلی ذل حج سکس اپٹر ہجرہ ہوا تھا تو ذل حج کی چھے تاریخ تھی سوری ذل حج نہیں ہے ذل قد ذل قد کی جو ہیں وہ سکس ڈیٹ کو ٹریٹی آف ہودیبیا ہوا تو اپشن نمبر اے is کریکٹ اوکی کوشن نمبر سکس ہے ان وچ سورہ دا پروسیس فور بینگ دا وزو اس مینشن کونسی سورت میں وزو کا پروسیس جو ہے وہ مینشن ہے تو اپشن نمبر اے سورہ بکرا اپشن نمبر بی سورہ اسرہ اپشن نمبر سی سورہ مائدہ اپشن نمبر ڈی سورہ مجادلہ تو بسیکلی جو سورہ جو وزو مینشن ہے وہ سورہ مائدہ اپشن نمبر سی اسرہ اپشن نمبر سی ہے تو اپشن نمبر سی ہے کہ قرآن کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں کتنی دفعہ ریپیر ہوا ہے اپشن نمبر 55 اپشن نمبر B 75 اپشن نمبر C 70 اپشن نمبر D 65 اپشن 70 دفعہ ریپیر ہوا ہے تو اپشن نمبر C is correct قرآن نمبر 8 حضرت عیسیٰ علیہ السلام was a prophet اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے prophet تھے جیوز کے پیگن کے کرسی کے انفیڈیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو prophet تھے وہ جیوز کے تے قرآن نمبر the prophet who was married through Rachel پروفیٹ کا نم بتائیں جو کہ ریچل سے married تھے حضرت یونیس علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام تو بسیقلی جو ریچل سے married تھے وہ prophet تھے حضرت یاکوب علیہ السلام option نمبر B is correct option نمبر 10 کی میننگ کیا ہے option number A peace option number B sign option number C light option D good news basically انجیل کی جو meaning ہے good news question number 11 how many days are forbidden for some fasting throughout the year سال میں کتنے دن ہم روزے نہیں رکھ سکتے تو option number A ہے 6 option number B 5 option number C 4 option D 7 تو basically اس کا جو right answer ہے option number B is correct سال میں ہم پانچ دن جو ہیں وہ روزے نہیں رکھ سکتے option number B is correct question number 12 A person who has an intention to offer only عمرہ at مکات اس قد وہ کون اس پرسن کو کیا کہتے ہیں جو صرف عمرہ کرتا ہے اس کو کیا کہیں گے مکات کے ٹائم پہ تو option number A مطام B قرآن option option number B مفرید option number C current option number 10 and of these تو اس کا جو right answer ہوگا option number A correct مطام تائج جو ہے وہ اس کو ہم کہیں گے جو پرسن عمرہ کے ٹائم پہ intention کر گا question number 13 ہے جو حدیث کے جو پارٹ ہے سند ہے اور دوسرا کون سا ہے option number ا سحیفہ option number B مصند option number C مطن option number D روایات تو حدیث کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کو ہم کہیں گے مطن option number C is correct question number 14 ہے معاہ sorry معاہ 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 کی میننگ کیا ہے option number A a book of جعفری فق option number B 2 specific سورہ of قرآن option number C collection of حدیث option number D a book of حنفہ فق تو معاہ 10 کی میننگ جو ہے option number B اس کا correct ہوگا to specific سورہ of قرآن تو اس کی میننگ کیا ہے معاہ 10 کی قرآن کی دو خاص سورتیں option number B is correct question number 15 a جب حضرت آدم علیہ السلام a چیز برث was جیش شیر حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی جب اس کا بیٹر حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوا option number a 160 option number 130 option number c 100 and option number d 190 تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ تھی option number B is correct 130 سال okay question number 16 how many prayers have no آزان کتنی prayers ہیں جس میں آزان نہیں ہوتی کون سی نماز ہے جس میں آزان نہیں ہوتی تو option number a three option number b two option number c one option number d none of these 21 option c 19 option d 25 تو مسجد حرم میں جو دور ہیں وہ ہے 25 option number d is correct question number 18 For how many months months حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہور مند خلیفہ حضرت حسن علیہ السلام جو ہے وہ دن خلیفہ تھے option number a 14 option number b 13 option c 12 option d 15 تو حضرت حسن علیہ السلام جو تھے وہ 14 days کے خلیفہ تھے option number a is correct question number 19 there are days for in prayers prayers میں کتنے فرض ہیں نماز میں کتنے فرض ہیں تو option number a 13 option number b 12 option c 11 option d 17 تو نماز میں total کتنے فرض ہیں وہ 17 ہیں مطلب اس میں پوچھ رہے ہیں کتنی رکاس ہیں تو نماز میں total جو فرض کی رکاس ہیں وہ ہیں 17 option number d is correct question number 20 how many surahs name is only one letter وہ کتنی صورت ہیں جن میں صرف ایک letter ہیں how many surahs name is only one letter کتنی صورت ہیں جن کا only one letter name تو option number a 4 option number b 3 option number c 2 option number d 5 تو وہ basically جو ہیں وہ 3 surahs ہیں جن کے نام صرف one letter سے start ہوتے ہیں option number b is correct یہ اسلامیات کے 20 question ہو گئے تو اب انشاءاللہ پاکست study کے سوال start کرتے ہیں تو question number 1 ہے who was the first president of the constituent assembly of Pakistan پاکستان کی constituent assembly میں کون پہلا وزیر پہلا صدر تھا تو option number لیاقت علی خان option b قائد اظم option c مولوی تظیم الدین option number d سردار عبد الرب نشتر تو اس کا جو رائٹن سر ہے وہ basically option number b is correct قائد اظم تو first president of the constituent assembly of Pakistan کون تھا قائد اظم محمد اللی جنا تھا option number b is correct question number two ہے what age was prescribed for the president in 1956 constitution 1956 constitution constitution میں آئین میں president کی age جو ہے وہ کتنی پریسکرائبڈ کی تھی تو option number a 40 years option number b 45 years option c 50 years option d 55 years to basically جو جو ایج پریسکرائبڈ تے کی گئی تھی وہ تھی 40 years option number a is correct question number 3 which kind of system of government was introduced in 1973 constitution how many articles are there in 1973 constitution question 4 ہے کہ 1973 کی constitution میں total articles کتنے تھے option number a 220 option number b 240 option number c 260 and option number d 280 articles تو basically 1973 کی constitution میں جو articles تھے وہ 280 تھے option number d is correct okay question number 5 ہے who started the pharisee movement pharisee movement کس نے start کی option number a haji shiratullah option number b alama muhammad iqbal option number c mula na muhammad aliy johor option number d saraga khan تو basically جو pharisee movement تھی وہ sir haji shiratullah نے start کی تھی option number a is correct okay question number 6 ہے in which year the kashmir start their freedom movement against dogra rule before the partition of subcontinent کس سال میں کشمی نے جو ہے اپنی آزادی کی moment جو ہے وہ start کی تھی partition سے پہلے تو option number a 1940 option number b 1930 option number c 1920 option number d 1928 تو اس کا جو right answer ہے وہ option number b 1930 1930 میں کشمی نے اپنی آزادی کی جو moment تھی وہ start کی تھی option number b is correct okay question number 7 ہے which mountain range is located in sindh province کون سی range مانٹین کی ہے جو sindh province سے locate کرتی ہے option number a himalya option number b karam range option c kheer range and option d salt range تو osindh province میں جو mountain range ہے basically kheer range ہے option number c is correct question number c kutbah hajat al-vida and option number d french constitution تو first charter of human right ki joh tih kutbah al-hijjah al-vida thi hajat al-vida thi تو جو رسول allah sallallahu alayhi sallam ne mount Everest به جو کutbah دیا تھا وہ مسلمان کے first charter of human right تھی option number c is correct option number nine a the area between river jaylam and chenab is called area joh river jaylam and chenab ke bich mein wo koon sa area option number a gandera option number b chaj option number c taxi line option number d haraba to is ka joh right answer basically chaj he to area between jaylam and chenab ko chaj ka jah ta hai option number b is correct question number which is the first book of pashto language pashto language ka pahla kitaab option number pashto khazana option number b tazkara tululia option number c jaddi kartut option number d asrar sandid option number a is ka karit hooga pashto khazana joh hai wo pashto language ka first book option question number 11 hai shakha parian is situated in shakha parian joh kahan situated option number a islam abad option number b rawhal pini option number c marie option number d pishaw basically shakha parian joh hai woh islam abad me option number a is correct question number 12 what is the total area of balochistan province balochistan province total area kithin option number a 17 521 square kilometer option number b 40,914 square kilometer option number c three 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 hundred forty seven thousand three leg forty seven thousand one hundred nineteen square kilometer and option number d two leg five thousand three hundred forty four square kilometer square basically جو balochistan کی جو area ہے وہ three leg forty seven thousand hundred nineteen square kilometer option number c is correct okay question number thirteen the first chief of staff of park army was Pakistan ki جو army hai is ka first chief staff koon tha option number b general zihal hak option c general sheree and option number d general ayyub khan to first chief of staff جو tha وہ general khan ta option number a is correct question number fourteen the range if hat f3 is the range hat if three ki kitnye hai option number a four hundred kilometer option number b two hundred ninety kilometer option number c six hundred kilometer and option number d 750 kilometer to head f3 ki j range hai basically two hundred ninety kilometer option number b is correct question number fifteen hai at the time of nineteen sixty five war the c and c of pakistan army was to 1965 mein pakistan army ka c and c kon tha option a general mohammed moussa khan option b general mohammed ayyub khan option c general mohammed ziyaul hakin option number d an abdir basically 1965 war cnc pakistan army ka tha ho general mohammed moussa khan ta option number a is correct question number sixty sixty hai sixty hai in which of the following city the pakistan naval strop college is located pakistan kone shere me joh naval strop college option number a kharachi option b lahour option c multon option d rao albidi navel college kharachi 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 option number a is correct option number seventy لیک 1741 سکوار کلومیٹر اپشن نمبر دی is correct اوکے اپشن نمبر ایٹین ہے who was the first مسلم گورنر of KPK after independence of اکس KPK کا مسلمان پہلا گورنر کون تھا آزادی آزادی کے بعد تو اپشن نمبر ایٹھ سائب دادا محمد خرشید اپشن نمبر بی سائب دادا عبدالقیوم خان اپشن نمبر سی ارباب سکندر خان خلیل اپشن نمبر دی تو first جو گورنر KPK کا تھا وہ تھا سائب دادا محمد خرشید اپشن نمبر ایز کلیچ question نمبر 90 90 ہے the largest city of KPK KPK کا کیبر پکتون خواہ کا largest city کون سائب دیرہ غازی خان ڈی آئی خان اپشن نمبر بی ایباد ایباد اپشن نمبر سی کوہود اپشن نمبر ڈی پیشاور تو KPK کا جو largest city ہے وہ بس کے لئے پیشاور ہے اپشن نمبر ڈی is correct question نمبر 20 ہے where is the national museum of Pakistan national museum پاکستان میں کہا ہے اپشن نمبر جامشور اپشن نمبر بی کراچی اپشن نمبر سی ادراباد اپشن نمبر ڈی لڑکانا تو national museum جو پاکستان کہا ہے وہ بس کے لئے کراچی میں اپشن نمبر بی is correct اپشن نمبر 21 ہے the province the sindh provincial museum is located in sindh provincial museum کہاں پہ اپشن نمبر ایب جامشور اپشن نمبر بی کراچی اپشن نمبر سی لڑکانا اپشن نمبر ڈی ادراباد تو sindh provincial museum جو ہے وہ بس کے لئے ہیدراباد میں اپشن نمبر ڈی is correct اوکے سٹڈنن تو ویڈیو کو یہاں پر اینٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو سے اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو تو میرے اس چینل کو لائک کریں اور سسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ